السلام علیکھ یا ضا عبداللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ العلیف العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسی نعمہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حرد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل مبدود فطر الخلائق بقدرته و نشر الریاح برحمته و واتد بالصخور ميدان ارضه ثم الصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین واللعنة الدائمت على أعدائهم منکر فضائلهم غاصب حقوقهم من الآن إلى قیام يوم الدین أما بعد فقط قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنَ اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صلاة پر محمد وارد اللہ الرحمن الرحمن الرحيم اللہ الرحمن الرحيم اللہ الرحمن الرحيم محترم صلی اللہ الرحيم سورہ مبارکہ طوبہ کی آیت نمبر 119 کو آپ کی خدمت میں سنام کلام کے طور پر پیش کیا گیا ارشاد رب العزت ورائے اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اے ایمان والو اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے اتقو اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس آیت میں ایمان والو کو دو حکم دیئے گئے ایک یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دوسرا یہ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تقوی کیا ہے تقوی کسی عمل کا نام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فلا عمل انجام دے لیا تو اس کا مطلب یہ کہ متقی ہو گئے تقوی کسی عمل کا نام نہیں ہے تقوی ایک صلاحیت کا نام ہے تقوی ایک استعداد کا نام ہے تقوی ایک ملکے کا نام ہے بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اگر کوئی شخص کسی سیدھی سڑک پر تھوڑی سی گاڑی چلا لے تو آپ اس کو ڈرائیور نہیں کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اتفاقیہ طور پر کوئی ایک اچھی تصویر بنا لے تو آپ اس کو آرٹس نہیں کہتے ہیں ڈرائیور وہ ہوتا ہے کہ جو ہر سڑک پر اور ہر موڑ پر گاڑی چلانا جانتا ہو یعنی اس کے اندر استعداد ہو صلاحیت ہو اسی طریقے سے آرٹس وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی ہر تصویر خوبصورت ہو نہ یہ کہ اتفاقیہ طور پر کوئی ایک تصویر اچھی بن جائے یعنی اس کے اندر ایک ایسی استعداد ایک صلاحیت آ جائے کہ جب بھی وہ قلم اٹھائے تو ہمیشہ اچھی تصویر بنے اس استعداد کو اس ملکے کو اسی طریقے سے اگر ہماری زندگی گزر رہی ہے صبح و شام لیکن مثال کے طور پر محرم و سفر آتے ہیں تو ہم دینی ہو جاتے ہیں مذہبی ہو جاتے ہیں ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو ہم مذہبی ہو جاتے ہیں مذہب سے لگاؤ ہمارا بڑھ جاتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر ماہ رمضان گزرا عید کی شب آئی اور عید کا دن آیا سارا کا سارا جو عامال عامال ہم نے انجام دیئے تھے وہ سب کے سب بناہ میں تبدیل ہو گئے یا مثال کے طور پر محرم و سفر میں عام عوام کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ محرم و سفر میں گانا نہیں سننا چاہیے وہ یا وہ سمجھتے ہیں کہ گانا سننا صرف محرم و سفر میں حرام ہے اس کے علاوہ حرام نہیں ہے تو اس عمل کو جو ایک محدود زمانے تک معین ہے اس کو تقویہ نہیں کہتے ہیں تقویے کے معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی پوری زندگی اس طریقے سے گزرے کہ جس طریقے سے خداوند کریم چاہتا ہے پوری کی پوری زندگی البتہ ذہنوں میں یہ اشتبہ نہ رہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقویے کا مطلب یہ ہے کہ متقی انسان وہ ہوتا ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو یہ اشتبہ ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو اس کو معصوم کہتے ہیں متقی سے گناہ سرزد ہوتا ہے خود قرآن مجید نے کہا ہے کہ متقی حضرات وہ ہیں کہ جب کوئی گناہ انجام دے لیتے ہیں تو فوراں سے اللہ کی یاد میں مقتلع ہوتے ہیں اور فوراں سے استغفار کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی حفرات سے بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ اگر بہت اچھا آرٹس ہو بہت اچھی تصویر بنانے والا ہو لیکن کبھی کبھار اس سے تصویر غلط بن جاتی ہے یا بہت اچھا ڈرائیور ہو لیکن کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے لیکن یہ کبھی کبھار ہوتی ہے نہ یہ کی پوری زندگی ہوتی رہے ایسا نہیں ہے تو متقی افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن کی پوری زندگی ایک دو مہینے نہیں سال کے ان کا اسلام سال کے دو مہینے میں نہیں ہوتا ان کا اسلام سال کے صرف ماہ مبارک رمضان تک محدود نہیں ہے ان کی پوری زندگی میں وہ اپنے اسلام کو نافذ کرتے ہیں ایسے شخص کو جس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ واجبات کو انجام دے اور معاصیت کو ترک کرے یعنی کیا مطلب صلاحیت پیدا ہو جائے صلاحیت پیدا ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت مشکل ہو اس کے لیے کہ وہ کسی واجب کو ترک کر دے اور بہت مشکل ہو اس کے لیے کہ کسی گناہ کو انجام دے لے اس کو تقوی کہا جاتا ہے تقوی کے ظاہر خود مرائل ہے یہ جو تقوی کا ہے یہ تقوی کا سب سے نشلہ درجہ ہے کہ جہاں پر انسان مشکل سے واجبات کو انجام دے اور مشکل سے گناہ کو ترک کرے کیونکہ جب کہا گیا کہ صبر کی کسیم کتنی کسمیں ہیں تو کہا کہ صبر کی بہت ساری کسمیں ہیں ان میں سے ایک کسم یہ ہے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا یعنی کیا مطلب اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا اس لیے کہ جب انسان شروع شروع میں واجبات کو انجام دیتا ہے تو یہ واجبات اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ اپنے ذہنوں میں تصور کیجئے کہ ایک وہ شخص جس نے زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں پڑی ہو ناؤزو باللہ ایک وہ شخص کس نے اپنی زندگی میں نماز ہی نہ پڑی ہو اور اب وہ چاہے کہ اب میں نماز پڑھنا شروع کر رہا ہوں تو آپ سوچئے کہ اس کے لیے پہلے دن نماز کے لیے فجر میں اٹھنا کتنا مشکل ہوگا کہ جو ساری زندگی فجر کے وقت سوتا رہا ہے اب اس کے لیے فجر میں اٹھنا کتنا مشکل ہے لیکن اس مشکل پر صبر کرنا اس کو کہتے ہیں السبر و علت طاعت اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا اسی طریقے سے صبر کی ایک قسم ہے السبر و علا ترک المعصیہ صبر کرنا اللہ کی معصیت کو ترک کرنے میں اب اس کی مثال بھی آپ سن لیجئے فرض کیجئے کہ ایک شخص جس کو عادت لگی ہو گانا سننے کی نعوذو باللہ عادت لگی ہو گانا سننے کی اب اس سے کہا جائے یہ مسائل کی اطاعت پر وہ ارادہ کرے کہ اب کل سے میں گانا نہیں سنوں گا تو ایک وہ شخص جس نے پوری زندگی گانا سننے میں گزار دی ہے کتنا سخت ہوگا اس کے لیے کہ گانے کو نہ سنے لیکن یہ ترک معصیت پر صبر کرنا یہ عجر و ثواب کا باعث ہے تو تقوی کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اطاعت پر صبر کرے ترک معصیت پر صبر کرے لیکن جب انسان اللہ کی اطاعت اور ترک معصیت میں آگے بڑھتا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ مشکل آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے بہت سی عبادتیں جو ہمارے لئے بہت آسان ہیں خیر اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ بہت سی عبادتیں ہیں جو ہمارے لئے بہت آسان ہیں مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ نماز کے بعد تذبیر پڑھنا بہت آسان ہے ہمارے لئے اسی طریقے سے مثال کے طور پر جن کی عادت بن چکی ہے ان سے کہا جائے کہ فجر کی نماز پڑھنا بہت آسان ہے لیکن ابھی بھی اکثر لوگوں کے لئے نماز تحجر پڑھنا مشکل کام ہے آسان نہیں ہے تو پہلی پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان مشکل سے گزرے یہاں تک کہ عبادت اس کے لئے آسان ہو جائے ترکِ معصیر اس کے لئے آسان ہو جائے جب اس مرحلے سے بھی انسان گزر جاتا ہے تو پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر عبادت مشکل نہیں رہتی نہ صرف یہ کہ آسان ہو جاتی ہے بلکہ عبادت میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے جب انسان عبادت میں لذت محسوس کرنے لگے مناجات میں لذت محسوس کرنے لگے اس مرحلے کو کہتے ہیں کہ یہ انسان عشق کے مرحلے پر آ گیا ہے عشق کے مرحلے پر آ گیا ہے یہ تقویٰ کا سب سے سمجھ لیجئے کہ آخری ترہین مرحلہ ہے کہ جب انسان اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ اللہ کی عبادت میں اس کو لذت محسوس ہونے لگے اور گناہ میں انتہائی نفرت محسوس کرے گناہ کو انجام دینے میں یہ تقویٰ کا سب سے آخری ترہین مرحلہ ایک صلات پڑھ دیجئے محمد و عالم حمد ایک اور غلط فہمی جو ہمارے معاشر میں پائے جاتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ فقط اس کا تعلق عمل سے ہے آمال سے ہیں تقویٰ کا تعلق فقط آمال سے نہیں ہے تقویٰ عقیدے سے شروع ہوتا ہے اور عمل پر ختم ہوتا ہے عقیدے سے شروع ہوتا ہے عقیدے میں بھی تقویٰ کی ضرورت ہے جب ہی ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے یہ تقویٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے یعنی آپ نے تمام جھوٹے خداوں کی نفی کی اور ایک سچے خدا کا اقرار کیا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں عقید کے ہر مرحلے پر یہ تقویٰ چاہیے ہوتا ہے جب تک یہ تقویٰ نہیں ہوگا آمال کا تقویٰ کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر انسان کے عقید میں انسان تقویٰ اختیار نہ کرے تو آمال کا تقویٰ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اسی لئے ہمارے پاس روایات موجود ہیں متواطر روایات موجود ہیں اے علی اگر کوئی شخص اللہ کی اتنی عبادت کرے کہ جتنی حضرت نوح نے اپنے قوم میں قیام کیا یعنی ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال اللہ کی عبادت کرے وَكَانَ لَهُ مِثْلُ اُحْدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کوہِ عہد کی پہاڑی کے برابر اس کے پاس سونا ہو سارا کا سارا سونا اللہ کی راہ میں انفاق کر دے وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ حَتَّ حَجَّ أَلْفَ حِجَّةٍ عَلَى قَدْمَي پھر خداوند کریم اس کی عمر کو تلانی کرے یہاں تک کہ ایک ہزار حج پیدل انجام دے ثُمَّ قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَى وَالْمَرْوَ مَظْلُومًا اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان مظلوم مارا جائے ساڑھے نو سو سال کی عبادت کوئے عہد کی پہاڑی کے برابر سونا سارا کا سارا سونا اللہ کی راہ میں انفاق کر دیا ایک ہزار حج پیدل انجام دیئے صفا اور مروہ کے درمیان مظلوم مارا گیا ثُمَّ لَمْ يُوَالِكَ يَعْلِي لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ اے علی اگر تیری ولایت نہیں رکھتا تو جنت تو کیا جنت کی خجبو بھی نہیں سوم سکتا اب بہت سے لوگ ہیں جن کو اس قسم کی عادیس حضم نہیں ہوتی ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ بلکل ہو سکتا ہے بلکل اسی طریقے سے جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ ایک کافر جس نے آپ کے اعتبار سے کوئی گناہ انجام نہیں دیا صحیح ہے نماز روزہ نہیں پڑا کیونکہ کافر ہے لیکن اس کے علاوہ اس کی زندگی اچھائی میں گزری لوگوں کی مدد کرنے میں مثال کے طور پر یا اور دوسری اچھائیاں پوری کی پوری زندگی اچھائی میں گزری اب آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا ممکن ہے کہ ایک کافر جس کی عمر ساٹھ سال تھی مثال کے طور پر ساٹھ میں سے پنرہ سال نکال دیجئے باقی عمر میں اس نے صحیح نماز روزہ انجام نہیں دیا لیکن اس کے علاوہ کوئی گناہ انجام بھی نہیں دیا نہ شراب پی نہ زنا کیا مثال کے طور پر بلکہ الٹے اچھے کام انجام دیئے دوسروں کی مدد کی ہسپٹل کھولے مثال کے طور پر سڑکے بنائیں یہ سارے اچھے کام ہیں یا نہیں ہیں سارے اچھے کام ہیں اب آپ سے کوئی کہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کافر جس کی ساری زندگی اچھائی میں گزری ہو اللہ اس کو جنت میں داخل نہ کرے تو بھائی کافر ہے اعمال انجام دیئے ہیں لیکن ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس کا عقیدہ درست نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے نبوت کے منلے پر آ جائیے اگر کوئی شخص اللہ کی وہدانیت کو مانتا ہے لیکن نبوت کا عقیدہ درست نہیں ہے اللہ کے کسی نبی کا انکار کرتا ہے نعوذ باللہ صرف آخری نبی کا نہیں جتنے پہمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلت علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی انبیاء سرکار ختمی مرتبت سے پہلے آئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے سب کو مانیں مثال کے طور پر کہے کہ حضرت موسیٰ کی نبوت کو نہیں مانتا ہوں یا حضرت عیسیٰ کی نبوت کو نہیں مانتا ہوں سب کو مانتا ہوں اللہ کو بھی مانتا ہوں انبیاء کو بھی مانتا ہوں سارے کے سارے انبیاء کو مانتا ہوں لیکن مثال کے طور پر حضرت حارون کو نہیں مانتا ہوں بیکار ہے عقیدہ خراب ہے عقیدہ خراب ہے اس کے سارے کے سارے عامال بیکار ہیں اس لئے قرآن مجید میں بار بار یہ کہا گیا کہ دیکھو کافرین کا ٹھکانہ کیا ہے خالدین افیہ ہمیشہ کہ ہمیشہ کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ایک صلات پر دیجئے محمد وعالی محمد اب یہ جو تقوی ہے ذانگرامی ویسے تو یہ عام ہے یعنی انسان کی زندگی کے ہر لمحے پر اور ہر عمل کے لئے تقوی درکار ہے ایسا نہیں ہے کہ مسائل کے طور پر انسان کہے کہ میری اگر پیتیس سال کی عمر ہے تو آخری پانچ سال کے لئے تقوی نہیں چاہیے یا مسائل کے طور پر کہے باز عمال کے متعلق تقوی نہیں چاہیے عام ہے ہر عمل کے لئے زندگی کے ہر موہ پر انسان کو تقوی ضروری ہے انسان کے لئے لیکن اس آیت میں ایک خاص کام کی طرف خدا والنے کریم متوجہ کر رہا ہے یا ایوہ الذین آمنتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو وکونو معا الصادقین اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر جو خدا والنے کریم نے تقوی بیان کیا ہے اس کا تعلق سچوں کے ساتھ ہو جانے سے ہے سچوں کے ساتھ ہو جانے میں تقوی اختیار کرو دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی گزرے لیکن تمہارا ساتھ سچوں کے ساتھ نہ ہو سچوں کو اختیار کرنے میں سچوں کے ساتھ ہونے میں تقوی اختیار کرو اگر نیک آمال انجام دیتے ہو لیکن تمہارا تعلق سچوں سے نہیں ہے تو سارے کے سارے آمال تمہارے مو پر مار دے جائیں گے یا ایواللذین آمنوا تقو اللہ وکونو معا الصادقین ہو جاؤ سچوں کے ساتھ اب اس آیت میں خدا والنے کریم نے یہ نہیں کہا وکونو من الصادقین ہو جاؤ سچوں میں سے سچوں میں سے ہونے کو نہیں کہا ہو جاؤ سچوں کے ساتھ اگر آیت اس طریقے سے ہوتی وکونو من الصادقین ہو جاؤ سچوں میں سے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ خدا والنے کریم حکم دے رہا ہے کہ دیکھو سچ بولنے والوں میں سے ہو جاؤ یعنی جس طریقے سے دوسری لوگ سچ بولتے ہیں تم بھی سچ بولنے والوں میں سے ہو جاؤ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے کہا کہ وکونو معا الصادقین ہو جاؤ سچوں کے ساتھ اب یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو جنہیں کہنا چاہیے کہ تعویلات کرتے ہیں اور اپنا راستہ درست کرتے ہیں ان میں سے ایک تعویل یہ کرتے ہیں کہ جناب معا من کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس کے لئے آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ مہا پر معا من کے معنی میں آیا ہے اولا یہ کہ ہمیشہ حرف کو یا لفظ کو اس کے ظاہری معنی پر حمل کیا جاتا ہے جب بھی آپ کوئی لفظ سنتے ہیں تو اس کو اس کے ظاہری معنی پر حمل کرتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مسائلاتوں پر آپ ایک لفظ سنیں اور اس کا ایک بہت بائید معنی جو عرف نہ سمجھتا ہو اس لفظ کے اوپر آپ اس کو حمل کریں تو یہاں پر بھی معا کا جو ظاہری معنی ہے وہ ساتھ ہونے کے معنی ہے تو رستے کے معا من کے معنی میں آتا ہے لیکن وہ بہت بائید ہے وہ بھی اس کے لئے کرینا چاہیے کوئی ہمیشہ جو لفظ اپنے ظاہری معنی پر حمل ہوتا ہے اس کے لئے کوئی کرینا درکار نہیں ہوتا آپ کو کوئی کرینا چاہیے ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک صلی اللہ علیہ محمد محمد مثال کے طور پر تو سورج سوا نیزے بر تھا اس کے معنی کیا ہے اگر آپ سے کہا جائے کہ آج ایک سورج سوا نیزے بر تھا تو کیا کوئی یہ سمجھے گا کہ کوئی نیزہ گڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر سورج تھا یہ معنی اس کی مراد ہے یا نہیں میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ آج بہت زیادہ گرمی تھی بہت زیادہ اب میں الفاظ یہ کہہ رہا ہوں کہ سورج سوا نیزے بر تھا لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا منلوب ہے کہ آج بہت زیادہ گرمی تھی اس لیے کہ جب بھی یہ لفظ کہا جاتا ہے اس کا ظاہری معنی یہی ہے کہ آج بہت زیادہ گرمی تھی اگرچہ کہ لفظ کی دلالت کسی اور معنی پر ہے لیکن کیونکہ اس کا ظاہری معنی یہی ہے آپ یہی سمجھتے ہیں کہ آج بہت گرمی تھی اسی طریقے سے جب کہا جا رہا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ نہ کہ سچوں میں سے ہو جاؤ اب اگر یہاں تک کی گفتگو واضح ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ ہے جو ایمان والے ہیں اور ایک گروہ ہے جو صادتین ہیں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو گروہ ہے یہ خاص خصوصیت کا حامل ہے ایک خاص صفت کا حامل ہے اور اس گروہ سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کیونکہ اس گروہ میں یہ خاص خصوصیت پائی جاتی ہے جو تم میں نہیں پائی جاتی لہٰذا تم اس کے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ اگر اس گروہ میں یہ خصوصیت پائی جاتی تو لغو ہے کہ خدا وانے کریم کہے کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ جب خود ان میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے تو میں کیوں مثال کے طوبہ کسی ایسے کے ساتھ دگوں کہ جس میں وہی خصوصیت ہے جو مجھ میں پائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ ان صادقین میں خاص خصوصیت پائی جاتی ہے جس کے بارے میں خدا و انہیں کریم کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم ان صادقین کے ساتھ ہو جاؤ ساتھ ہونے کا پطلب کیا ہے یعنی ان کے برابر میں گھر لے لو یعنی ان کے ساتھ ساتھ چلو ساتھ ہونے کے معنی کیا ہے ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کی اتباع کرو جیسا یہ عمل انجام دیں ویسا تم عمل انجام دو یہ ساتھ ہونے کے معنی میں اگر آپ سے کوئی کہے کہ دیکھو فلان کے ساتھ ساتھ رہنا اگر کوئی والدہ اپنے بچے کو کہے کہ تم فلان کے ساتھ ساتھ رہنا وہاں پر معنی سومج میں آتا ہے کہ دیکھو اس کا ہاتھ چھوٹنے نہ پائے تم اس کے ساتھ ساتھ رہنا لیکن اگر زندگی کے کسی موڑ پر یہ زندگی بسر کرنے کے لئے کہا جائے کہ تم اس کے ساتھ ساتھ رہو اس کا معنی کیا ہے یعنی جیسا وہ عمل انجام دے ویسا تم عمل انجام دو یعنی اتباع کے معنی میں ہے تم صادقین کی اتباع کرو کونو معصادقین اے ایمان والو سچوں کی اتباع کرو اب یہ سچے کون ہیں اب یہ سچے کون ہیں اگر یہ سچے آپ اور مجھے سے سچے ہوتے عام سچے مسائل کے طور پر جو جھوٹ نہیں بولتے ہمارے ذہن میں سچے کی تعریف کیا ہے سچا وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا اگر یہی مراد ہوتی تو پھر یہ یا ایواللزین آمنو کونو معصادقین معا کا لفظ درست نہیں ہے یہاں پر اس کا مطلب یہ کہ اس صادقین میں خاص صفت پائی جاتی ہے خداون کریم نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ سچ بول رہے ہیں آپ اور ہم سچ بولتے ہیں لیکن کیا زندگی کے ہر موڑ پر سچ بولتے ہیں کیا ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں یقیناً ایک ایسا مرالہ آتا ہے کہ جہاں پر ہم کبھی نہ کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہم سب کی زندگی میں ہم معصوم نہیں ہیں ہم معصوم اصلی نہیں ہیں لہٰذا ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم سچ بولیں لیکن اس کے باوجود کبھی کبھار زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے اگر آپ اور مجھ جیسے سچے ہوتے تو خدا کو قید لگانی چاہیتی کہ دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جب وہ سچ بول رہے ہوں اگر وہ جھوٹ بول رہے ہوں تو کیا پھر بھی ان کے ساتھ ہونا ہے کہ نہیں پھر اس کے ساتھ نہیں ہونا ہے لیکن خداون کریم نے کوئی قید نہیں لگائی کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جب وہ جھوٹ بول رہے ہوں یا جب وہ سچ بول رہے ہوں اس قسم کی کوئی قید نہیں لگائی اس کا مطلب یہ کہ سچے ایسے سچے ہیں کہ جھوٹ ان کی ذات سے محال ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ جھوٹ بولیں پھر یہ کیسے سچے ہیں یہ کیسے سچے ہیں دیکھیں جو ہماری گفتو کا عنوان ہے مقام صدقین اس کو ذرا ذہنوں میں رکھئے یہ مقام صدقین یہ کوئی عام مقام نہیں ہے ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں مقام صدقین یعنی سچ بولنے والوں کا مقام یہ آپ اور مجھ جیسے سچ بولنے والوں کا مقام نہیں ہے ایک آیت آپ کی خدمت میں ارز کروں جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا خاص انعام کیا خاص لطف و کرم فرمائے ان لوگوں پر وہ کون لوگ ہیں من النبیین وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا والصدقین وہ صدقین کے ساتھ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ صدقین ایک خاص مقام ہے کہ نبوت کے بعد اس کا تذکرہ ہو رہا ہے والشہدائے والصالحین شہداء کے ساتھ ہوگا صالحین کے ساتھ ہوگا اس کا مطلب ہے مقام صدقین یہ کوئی عام سج بولنے والوں کا مقام نہیں ہے وَذْكُرْ فِي الْقِتَابِ اِبْرَاہِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيَّا اے حبیب اپنی كتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو ابراہیم کون تھے اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيَّا ابراہیم صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے پہلے صدیق کو ذکر کیا پھر نبی کو ذکر کیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادْرِیْس اے حبیب اپنی کتاب میں ادریس کا تذکرہ کرو یہ ادریس کون تھے ادریس بھی صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلط من قبلہ الرسول و امہ صدیقہ مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے اب یہ عیسائیوں کے مقابل میں آیا تھے عیسائی جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ان کے لئے کہا جا رہا ہے دیکھو مسیح ابن مریم سوائے اللہ کے رسول کے اور کچھ نہیں ہے یعنی اللہ کا بیٹا نہیں ہے و قد خلط من قبلہ الرسول عیسیٰ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں و امہ صدیقہ اور مریم کی ماں صدیقہ تھی اب یہ مقام صدیق کیا ہے مقام صدیقین کیا ہے کس کو کہا جا سکتا ہے صدیق اگر ان آیات پر غور کیا جائے اور جن حسبیوں کے لئے یہ آیت اتری ہے ان آیات پر غور کیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ معلوم ہوگا کہ صدیق اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ذات این حق ہو جس کی ذات این حق ہو جو حق سے جدہ نہ ہو اسے صدیق کہا جاتا ہے میں ایک مثال سے واضح کر دوں اپنے بچوں کے لئے ایک صلی اللہ پر دیجئے محمد و آل محمد فرض کیجئے کہ یہاں پر دو لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہو ایک شخص کسی دوسرے شخص کو قتل کرنے آیا ہو اور لڑتے لڑتے قاتل کا جو آلہ ہے وہ دوسرے شخص کے ہاتھ میں آ جائے جس کا وہ قتل کرنے آیا تھا اور لڑائی کے درمیان اس آلے سے خود قاتل کا قتل ہو جائے اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کیا ہے آپ کو بلائے گیا گوائی کے لئے آپ نے گوائی دیجی میں نے دیکھا کہ اس شخص نے اس شخص کو قتل کیا اب آپ کی گفتگو آپ کی گواہی سچی تو ہے مگر حقیقت کے مطابق نہیں ہے سچی ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص نے اس کو قتل کیا لیکن قاتل وہ نہیں ہے قاتل تو دوسرا شخص تھا یہ تو اپنا دفاع کر رہا تھا دفاع کے درمیان اس سے وہ دوسرا شخص قتل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سچ تو بول رہے ہیں مگر آپ کا سچ حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس کا قول جس کا فیل جس کی کردار گفتار اس کا پورا وجود حق سے مطابقت رکھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا کوئی فیل یا اس کا کوئی کردار حق سے جدہ ہو جائے اب ایک فقی مثال آپ کی خدمت پر پیش کر دوں اس کی فقی مثال کیا بنے گی مثال کے طور پر آپ سے کہا گیا ہے کہ صدق العادل عادل شخص سے اگر کوئی خبر پہنچے ہماری کوئی روایت تم تک پہنچے کسی عادل شخص سے سخہ شخص سے اگر کوئی روایت تم تک پہنچے تو اس پر عمل کرو اب آپ تک ایک روایت پہنچی مثال کے طور پر جناب زرارہ سے زرارہ انتہائی موتبر عالی مرتبت صحابی ہیں چھٹے امام امام جعفر صالح علیہ السلام اب روایت آپ نے پڑھی روایت پڑھ کے آپ کو ایسا لگا کہ یہ روایت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یعنی ممکن ہے کہ مثال کے طور پر روایت یہ نہ ہو کچھ اور ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک اشتبہ ایک شبہ آ گیا کہ ممکن ہے کہ زرارہ نے جو روایت بیان کی ہے کہ جس روایت کے مطابق مثال کے طور پر غسل جمعہ واجب ہے زرارہ نے روایت بیان کی چھٹے امام سے کہ غسل جمعہ واجب ہے اب ایک فقی کے سامنے جب وہ روایت آئی تو اس کو ایسا لگا کہ ممکن ہے کہ زرارہ سے کوئی اشتبہ ہوا ہو سننے میں کوئی اشتبہ ہوا ہو لیکن کیونکہ امام نے کہہ دیا ہے کہ عادل کی تصدیق کرو تو لہٰذا فقی اپنے اس احتمال پر دھیان نہیں دے گا بلکہ کہہ گا کیونکہ یہ عادل شخص ہے اور اس نے کہا ہے کہ چھٹے امام کے مطابق جمعہ و دن کا غسل واجب ہے تو وہ فتوہ دے گا لیکن بہرحال وہ شبہ اس کے ذہن میں موجود ہے لیکن اب اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کے سامنے ممبر ہو اور ممبر سے آپ بنفس نفیس چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو چھٹے امام کو یہ کہتے ہوئے سنیں کہ غسل جمعہ واجب ہے چھٹے امام کو اب اگر آپ کے نزدیک امامت کا عقیدہ بلکل مضبوط اور مستحکم ہے تو ہوئی نہیں سکتا کہ چھٹے امام کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ شاید خیال آ جائے کہ شاید انداللہ کوئی اور حکم ہو امام کچھ اور حکم بیان کر رہے ہوئی نہیں سکتا اگر امامت کا عقیدہ درست ہے اگر امامت کا عقیدہ درست ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرارہ بھی سچے ہیں اور امام جعفر صادق بھی سچے ہیں لیکن ذرارہ کے اور امام جعفر صادق کے سچے ہونے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ذرارہ وہ سنتے ہیں جو ان کے کانوں نے سنا ہے ذرارہ کے کان اشتباہ بھی کر سکتے ہیں ذرارہ وہ دیکھتے ہیں جو ان کے آنکھوں نے دیکھا ہے ذرارہ کی آنکھیں اشتباہ بھی کر سکتی ہیں لیکن امام جعفر صادق کا نہ قول اشتباہ ہو سکتا ہے نہ فعل اشتباہ ہو سکتا ہے ایک صلات پر دیجئے محمد او آل محمد محمد علیہ و فاتمہہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حق سے اتنا مطابقت رکھتا ہو کہ خود اس کا کردار این حق بن جائے خود اس کا کردار علی مال حق والحق مال علی علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے اللہم مادر الحق حیث مادار خدایہ حق کو ادھر پھیر دے جہاں پر علی ابن ابی طالب ہو یہ نہیں کہا کہ خدایہ علی کو ادھر پھیر دے جہاں پر حق ہو کہا کہ حق کو ادھر پھیر دے جہاں پر علی ابن ابی طالب ہو کیوں کہا خدا اللہ کے رسول نے کہ حق کو ادھر پھیر دے جہاں پر علی ابن ابی طالب ہو اس لئے کہ حق کے بارے میں خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ لا تلوث الحق قبل باطل دیکھو حق کو باطل کے ساتھ مت بلاو ولا تک تم الحق حق کو نہ چھپاؤ تو حق چھپ بھی سکتا ہے اور حق باطل کے ساتھ مل بھی سکتا ہے لیکن علی ابن ابی طالب وہ ہے نہ چھپ سکتا ہے نہ باطل کے ساتھ مل سکتا ہے اس لئے جناب امار سے فرمایا تھا کہ اے امار جب دیکھو کہ تمام کی تمام خلقت ایک راستے پر جا رہی ہے اور تنہا علی ابن ابی طالب ایک راستے پر جا رہے ہیں فسلق واد یا علی جن اے امار تو پس تمام لوگوں کو چھوڑ دینا علی کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا علی کے ساتھ اگر علی تنہا بھی چھونا ہو تب بھی علی کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا کیوں کیونکہ علی کی ذات ووٹو کی محتاج نہیں ہے علی کی ذات لوگوں کی محتاج نہیں ہے حق لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا کہ آج آپ ہمارے سامنے کہیں کہ کیوں کہ اجماع ہو گیا تھا فلاں کی خلافت پر لہذا وہ خلیفہ برحق ہیں یہ اجماع کی اسطلعہ کہاں سے لے کر آئیں حق کی پہچان میں اجماع کیسا حق حق ہوتا ہے چاہے لوگ ساتھ ہوں یا لوگ ساتھ نہ ہوں نہیں ہو سکتا ایک چیز جو سونا ہے اگر تمام دنیا والے اس چیز کو کہیں کہ یہ چاندی ہے تو ان کے کہنے سے وہ سونا چاندی نہیں بن جائے گا اور اگر ایک چیز چاندی ہو اور پوری دنیا کہے کہ یہ چیز سونا ہے تو ان کے کہنے سے وہ چاندی سونا نہیں بن جائے گی حق حق ہوتا ہے زنگرامی حق کے معاملے میں لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے لوگوں نے ساتھ دیا کتنے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو علی کی ذات این حق ہے جس طریقے سے علی کی ذات این حق ہے اللہ کے رسول اشارت فرماتے ہیں لولا خلق اللہ علی لما کان لفاطمہ تکفعن اگر خداونے کریم علی ابن ابی طالب کو خلق نہ کرتا تو فاطمہ کا کوئی ہمسر ہی نہ ہوتا یعنی کیا مطلب کوئی ہمسر نہیں ہوتا یعنی عام انسانوں میں کہا نہیں من لدن آدم الہ دونہ ہو آدم سے لے کر تا قیامت جتنے انسان آنے والے ہیں ان میں تمام میں کوئی بھی فاطمہ کا ہمسر نہیں پائے جاتا اس کا مطلب یہ کہ جس طریقے سے علی کی ذات این حق ہے فاطمہ الزہرہ کی ذات این حق ہے این حق ہے وَأُمُّهُ صِدِّقَةَ جناب مریم کے لئے یہ خداونے کرنی نے کہا کہ وہ صدیقہ تھی اور خداونے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مَثَلٌ ذَرَبَهَ اللَّهُ لِفَاطِمَةِ یہ جو خداونے کریم مریم کے فضائل پڑھ رہا ہے قرآن مجید میں مَثَلًا یہ ایک مثال ہے ذَرَبَهَ اللَّهُ لِفَاطِمَةِ یہ ایک مثال ہے جو اللہ نے فاطمہ کے لئے دی ہے یعنی مریم کو دیکھتے جاؤ اور فاطمہ کے مقام کو پہچانتے جاؤ مریم کو دیکھتے جاؤ مریم کے بہت مقامات ذکر ہوئے انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو بی بی فاطمہ دزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کی ذات این حق این حق ہے یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول مباہلے میں کسی کو نہیں لے کے گئے ہیں قُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ عَبْنَانَ وَعْبْنَاكُمْ وَنِسَاءَنَ وَنِسَاءَكُمْ اپنے مردوں کو لیاؤ ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں اپنے بچوں کو لیاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں جمع کا سیغہ ہے جمع کا سیغہ ہے یعنی اللہ نے گنجائش رکھی تھی آیت میں آیت میں گنجائش رکھی تھی کہ بہت ساروں کو لے جا سکتے تھے لیکن اللہ کے رسول نے مشخص کر دیا معین کر دیا اگر مردوں میں لے کے گئے تو علی ابن عبی طالب کو لے کے گئے عورتوں میں لے کے گئے تو فاطمہ الزہرہ کو لے کے گئے بچوں میں لے کے گئے تو حسنین شریفین کو لے کے گئے یہ آیت کب کی ہے دس ہجری کی آیت ہے دس ہجری یعنی کیا مطلب یعنی مدینہ میں حکومت بن چکی ہے حکومت اسلامی نجانے کتنے صحابہ اکرام اور ان کی عورتیں ان کے بچے مدینے میں رہتے ہیں یہاں تک کہ ابو ذر جیسے صحابی بھی مدینے میں ہیں ابو ذر کون ہیں ابو ذر کے لئے اللہ کے رسول اشار فرماتے ہیں کہ آسمان نے ابو ذر سے سچا کوئی آدمی نہیں دیکھا آسمان نے ابو ذر سے سچا کوئی فرد نہیں دیکھا لیکن مباہلے میں اللہ کے رسول ابو ذر جیسے سچے کو بھی نہیں لے کے گئے گویا بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ جو مبائلہ ہو رہا ہے یہاں پر عام سچے نہیں چاہیے یہاں پر وہ سچا جائیے کہ جس کی ذات این حق ہو این حق ہو لہٰذا پنجتن پاک کو لے کر گئے اور یہی وجہ تھی کہ جب پنجتن پاک کو لے کر گئے کہ جس میں خود بی بی بھی شامل ہیں جب عیسائی انہیں آتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا کیا کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے یعنی عجیب ہے کہ عیسائی عقیدے میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ صرف چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر جائے اور مسلمان عقیدے میں اتنے پیچھے رہ گئے کہ اسی سیدہ سے گواہ مانگنے لگے اسی سیدہ سے عجیب ہے عجیب ہے گفتگو یعنی عجیب مسلمان ہیں ایسا نہیں ہے کہ روایت فقط ہمارے ہاں موجود ہیں فریقین کی کتابوں میں روایت موجود ہے ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو رسول اللہ سے سب سے زیادہ شبیہ ترین فرد اگر کسی کو پایا ہے تو فاطمہ تزہرہ کو پایا ہے فاطمہ تزہرہ کو یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ جب بی بی نکلی تھی مسجد میں جانے کے لیے تو خود ام المومنین فرماتی ہیں یا وہ فدق والی روایت جو ہے اس میں کہا گیا کہ اس طریقے سے نکلی کہ ان کا چلنا بلکل مشابہ تھا رسول اللہ کے چلنے سے بلکل مشابہ تھا بلکل مشابہ تھا یہ بی بی نے کیوں اختیار کیا یہ انداز یہ انداز کیوں اختیار کیا یہاں تک کہ راوی کو بھی دیکھ کے تاجب ہو رہا ہے وہ نقل کر رہا ہے دیکھیں اگر کوئی عام سی بات ہوتی تو قابلے نقل نہیں تھی اس کا مطلب یہ کہ کوئی خاص بات ہے کہ اس کو راوی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ جب بی بی نکلی ہیں تو ان کے چلنے کا انداز ذرہ برابر بھی اپنے بابا سے کم نہ تھا اس کا مطلب یہ کہ بی بی یاد دلانا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو میرے بابا نے کہا تھا فاطمہ تو بزعتم منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں ارز کر دوں انشاءاللہ خدا و اندکریم آپ سب کو مدینہ کی زیارت نصیب فرما ہے اب جب مدینہ جاتے ہیں مزیر النووی میں حجرے کے سامنے ایک ستون ہے ستون کا نام ہے ستون ابیل بابا ابیل بابا سے کوئی غلطی ہو گئی تھی اس کے بعد جب ان کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اپنے آپ کو اس ستون سے بان لیا اس ستون سے بان لیا اور کہا کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی اس وقت تک کوئی مجھے نہ کھولے اب روایت کہتی ہے کہ ابو لبابا نہ کچھ کھاتا تھا نہ کچھ پیتا تھا نماز کے ٹائم پر یا بعض روایت کے مطابق افطار کے ٹائم پر اس کی ماں یا اس کی بیٹی آ کر اس کی رسیاں کھولتی تھی اب وہ نماز پڑھتا تھا یا کھانا کھاتا تھا اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو ستون سے بان دیا جاتا تھا یہاں تک کہ خدا مند کریم نے ابو لبابا کی توبہ قبول فرمائی جب ابو لبابا کی توبہ قبول ہو گئی تو بی بی فاطمہ کو بھیجا کہ جاؤ ابو لبابا کی رسیاں کھولو اب جب بی بی کو آتے وے دیکھا تو ابو لبابا نے کہا کہ اقسم تو اللہ یحلنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے قسم کھائی ہے میں نے قسم کھائی ہے کہ کوئی بھی مجھے میری رسیوں کو نہیں کھولے گا مگر یہ کہ سوائے رسول اللہ کے فقط رسول اللہ میری رسیوں کو کھولیں گے اس وقت اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا تھا فاطمہ تو مضغت منی اے ابو لبابا دیکھو یہ جو فاطمہ رسیاں کھولنے آ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ رسیاں کھولنے آ رہی ہے فاطمہ نے رسیاں کھولی اس کا مطلب ہے کہ میں نے رسیاں کھولی فاطمہ کا مقام وہ ہے اسی لیے اس مقام کو یاد دلا رہی ہیں اس طریقے سے جا رہی ہیں کہ اپنا چلنا بھی رسول اللہ کے مشابہ ہے اور پھر خود ام المومنین سے روایت ہے کہ میں نے کسی فرد کو فاطمہ سے زیادہ سچا نہیں پایا کسی فرد کو فاطمہ سے زیادہ سچا نہیں پایا لیکن اسی فرد کو جھٹلا دیا گیا اسی فرد کو جھٹلا دیا گیا نہ صرف یہ کہ جھٹلا دیا گیا اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ بی بی دربار میں جاتیں اور اپنا حق مانگتیں اور سامنے والا منع کر دیتا یا کچھ اور کہتا تو سمجھ میں آتا لیکن نہ صرف یہ کی چھٹلائے گیا بلکہ توہین کی گئی یقیناً فاطمہ کی توہین توہین رسالت ہے یہ اتفاقی مسئلہ ہے اجمائی مسئلہ ہے تمام امت کا اتفاق ہے اس پر جس نے فاطمہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی فاطمہ کی توہین فاطمہ کی عذیت رسول اللہ کی عذیت ہے کیا توہین کی گئی کہ جب اس نے لکھ کے دے دیا اور سامنے آنے والے نے پوچھا کہ کیا ہے ہاتھ میں تو کہا کہ میرا فدق ہے میرا حق ہے تو اس نے اس لکھے ہوئے کو چھینا اس لکھے ہوئے کو چھینا صرف چھینا نہیں بلکہ تازیانے مار کے چھینا تازیانے مار کے چھینا اور چھیننے کے بعد کیا کیا وَتَفَلَ فِيْهِ اس لکھے ہوئے پر تھوکا اور پھر اس کے بعد اس سنت کو پارے پارے کر دیا اس ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ایک مرتبہ فاطمہ خالی ہاتھ دربار سے نکلی ہے خالی ہاتھ دربار سے نکلی ہے آخر کیسے مسائب تھے کہ فاطمہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں سُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبٌ لَوْ أَنَّهَا سُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ لَسِرْنَ لَيَا لِيَا مجھ پر ایسی مصیبتیں پڑھیں اگر وہ روز روشن پر پڑھتی ہیں تو وہ تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی جو یہ کہے کہ فاطمہ الزہرہ رسول اللہ کی وفات کے وقت یا شہادت کے وقت جناب فاطمہ کو کوئی بیماری تھی کوئی روایت نہیں ملتی ایک روایت نہیں اٹھا گئے دیکھیں نہیں ملے گی لیکن اس کے بعد کیا ہوا رسول اللہ کے جانے کے بعد روایت کہتی ہے مَا زَالَتْ بَعْدَ أَبِيهَا مُعَصَّبَتَ الرَّاسِ رسول اللہ کے جانے کے بعد ہمیشہ فاطمہ کے ماتے پر ایک رومال بندہ رہتا تھا رسول اللہ کے جانے کے بعد فاطمہ کا جسم نحیف ہو گیا مَنْحَدَّتَ الرَّوْقْنَ رسول اللہ کے جانے کے بعد فاطمہ کا ایک پہلو شکستہ ہو گیا غشی علیہ ساعتن بعد ساعتن فاطمہ پر وقفے وقفے سے غشی تاری ہوتی تھی کہ آپ نے کسی ماں کو سنا ہے کہ جس ماں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ ماں مسلے پر بیٹھ کر کہے الہی وربی سئمت من الحیات خدایہ اب میں زندگی سے تھک چکی ہوں جس ماں کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ یہ کہہ رہی تھی خدایہ اب زندگی سے تھک چکی ہوں اب مجھے اپنے پاس بلالے اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب فاطمہ کی دعا قبول ہو گئی اور فاطمہ کی تسبیح کی آواز آنا بند ہوئی ایک مرتبہ جب کنیز نے دیکھا کہ فاطمہ کی آواز نہیں آتی تو بار بار سوادہ دیتی ہیں یا فاطمہ تو بنت محمد یا فاطمہ تو بنت محمد جب فاطمہ کی صدا نہ آئی تو ایک مرتبہ دیکھا کہ فاطمہ رخصت ہو چکی ہے اب رونے لگی روتے روتے دیکھا کہ فاطمہ کے دو بیٹے تشریف لائے اب کہا کہ ان بیٹوں کو کیا کہے پوچھا اینا امنا ہماری والدہ اکرامی کہاں ہے کہا بیٹ بچوں تمہاری والدہ آرام فرما رہی ہے کہا یہ ہماری ماں کے سونے کا وقت نہیں ہے کیسے ممکن ہے کہ ہماری والدہ اس وقت پر آرام فرما رہی ہو بچے دونوں حجرے میں داخل ہوئے حجرے میں داخل ہونا تھا ایک مرتبہ اپنی ماں کو پکارتے ہیں ماں سے کوئی جواب نہیں آتا اتنے میں دونوں بچے جب ماں کے جنازے کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ والدہ رخصت ہو چکی ہے تو ایک مرتبہ بڑا بیٹا ماں کے سینے پر اپنے آپ کو لٹا لیتا ہے اور زور زور سے رونے لگتا ہے اور جب چھوٹے بچے کو ماں کا سینہ نہیں ملتا تو ایک مرتبہ ماں کے قدموں میں گر جاتا ہے ارے ماں کے قدم چون کر زور زور سے رونے لگتا ہے اتنے میں کہا جاتا ہے بچوں جاؤ ذرا اپنے والدہ گرامی کو بتاؤ اور بچے جاتے ہیں ایک مرتبہ مولا کائنات سے کہتے ہیں بابا ہماری ماں اس دنیا میں نہ رہی ارے وہ خیبر شکن جو خیبر شکن تھا اس علی جیسے صابر شخص سے صبر نہ ہو سکا ایک مرتبہ غشی تاری ہوئی مو کے بعد علی ابن ابی طالب نیچے گر گئے اب جو افاقہ ہوا ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے فاطمہ کو غسل و کفن دیا اور غسل دیتے دیتے علی نے بہت زور کی چیخ ماری ارے مولا یہ رات کا پہر ہے آپ نے بچوں کو منع کیا تھا کہ دیکھو زور سے مذروں نہ ارے کسی کو معلوم نہ ہو فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اب آپ نے اتنی زور سے چیخ کیوں ماری ارے کہنے والے نے کہا علی ابن ابی طالب نے جواب دیا ارے کیا بتاؤں میرے چیخ کیوں ماری ارے ہائے فاطمہ کے رخصار ارے ہائے فاطمہ کے بازور ارے ہائے فاطمہ کا پہلو شکستہ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ بارِ اللہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما خدایہ بحق جو محمد و آل محمد جہاں کئی بھی مؤمن و مؤمنات بستے ہیں ان کی جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما خدایہ بحق جو محمد و آل محمد اپنے زمانے کے آخری حجت امام عزر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما جو مؤمن و مؤمنات بے ولاد ان کو نیکو صالح ولادہ فرما جو مؤمن و مؤمنات اس دنیا سے گزر چکے ہیں خدایہ ان کی مغفرت فرما بحق محمد و آل محمد ہمارے بھی گناہ نے کبیرہ و صغیرہ سے در گزر فرما خدایہ بحق محمد و آل محمد جن حضرات نے التماس دعا کا کہا ہے خدایہ بالخصوص حاضرین کی تمام جائے شریح حاجات کو پورا فرما حبانا تقبل منا انکا انتا سامر علیم و توب علینا انکا انتا تباب الرحیم برحمت کا یا رحم الرحمن موسیقی